بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان شہب الدین قوری فاتحن ہندوستان کی قدیم تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں یا اس کی مارڈن ہسٹری کا آپ سٹڈی کریں تو اس میں ایک بہت روشل باب ہے مسلمانوں کی حکومت کا ہندوستان میں اور اس مسلم اروج کی داوید جو تھی وہ فاتحن سلطان شہب الدین قوری نے دلتا سلطان شہب الدین قوری نے لاہور، سیالکورٹ، گجرات، بہاور کو ان بہت سارے شہروں کو فتح کیا اور برسگیر میں مسلمانوں کی ایک مضبوط حکمران کی بنیاد دالی شہب الدین قوری کو کام شہید کیا گیا، ہکام جا رہے تھے، ان کے ساتھ ٹون تھے اسلامی تاریخ، پانکسان کی طریقے پر اٹھا کے دیکھ جائے تھے بہت کم اس کا دسکرہ کرتا پانکسان کی طریقے پانکسان کی طرح موسیقی 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 چاہتے تھے اسی وجہ سے سلطان شہاب الدین گوری نے بریسیر کے اوپر گیارہ سن پچھتر میں پہلا حملہ ملتان کے مقام پر کیا اور اسی سال سلطان شہاب نے گجرات کو فتح کرنے کے لیے ایک بہت بڑا حملہ بھی کیا لیکن سلطان گجرات کے حملے میں ناکام رہے گجرات میں ناکامی کے بعد سلطان نے اپنی فوجوں کا رخ لاہور کی طرف موڑ دیا لاہور اس وقت ہندووں کی ایک بہت بڑی اماج کا ایک تاریخی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز بھی تھا گویا سلطان شہاب الدین گوری نے گیارہ سن چہتر میں لاہور اور امرت سر کو فتح کر کے اپنا قبضہ کر لیا اور اس فتح میں بہت سارے ہندو رجاؤں کو شکست دی یہ فتح مسلمانوں کی ایک عظیم ریاست کی بنیاد بنی سلطان شہاب الدین گوری گیارہ سن نوے میں تقریباً ایک لاکھ کا جنگی لشکر لے کر تھر کے لکو دک سہرا کو عبور کرتے ہوئے ایک بار پھر گجرات پر حملہ آور ہوئے گجرات پر اس وقت پیتھوی راج جوہان کرائی تھا پیتھوی راج سلطان کے حملے سے پہلے ہی بخبر تھا گویا اس نے اپنے بہت سارے ہندو راجاؤں کو ساتھ ملا کے ان کے ساتھ اتحاد کیا اور تین لاکھ کا لشکر تیار کر کے سلطان کے مقابلے کے لیے بیٹھ گیا لیکن سلطان شہاب الدین گوری ایک بہت پرعظم اور جذبہ ایمانی سے فتح کے لیے پرعظم تھے چنانچہ سلطان نے اس بہت بڑے لشکر کو شکست دے کر ہندو راجاؤں کو واصل جہنم کیا گجرات کو فتح کرنے کے بعد پورے ہندوستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی سلطان شہاب الدین گوری نے ایک بار پھر ایک لشکر تیار کیا اور درائن بن حملہ ہور ہوئے اور درائن کو فتح کر لیا سلطان چونکہ اب ارام کرنا چاہتے تھے ارام کرنے کی گرس سے انہوں نے اپنے دو مضبوط سلاروں قطب الدین ایبک اور بختیار خلجی کے سپرد کیا ہندوستان کو اور ارام کرنے کی ٹھان لیں اس کے بعد بختیار خلجی اور قطب الدین ایبک نے اپنے سلطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کنوج بحار اور بنگال پر قبضہ کر کے مسلمانوں کی حکومت کو ایک دوام بکشا اور بہت مضبوط کر دیا پارہ سن چار میں سلطان شہاب الدین گوری کو ایک بہت بڑی مضامت کا سامنا کرنا پڑا جب جلال الدین خوارزم نے ہندوستان پر حملوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا تقریبا دو سال سلطان جلال الدین خوارزم سے لڑتے رہے اور فتحیاب ہوئے بارہ سن چھے میں پنجاب میں کھوکروں نے بغاوت کا علم بلند کیا اور سلطان شہاب الدین گوری خود پنجاب پہنچے اور کھوکروں کی بغاوت کو کچل ڈالا سلطان شہاب الدین گوری کھوکروں کی بغاوت کو کچلنے کے بعد اپنے وطن غزنی واپس جانے کے لئے نکل پڑے اور وہ لاہور سے افغانستان جانے والی جرنیلی سڑک کے اچھی فاصلے پر کوٹ دھمیق سوہاوہ کے قریب خیمہ زن ہوئے رات کی طریقی میں کھوکروں نے اپنی عبرتناک اور شرمناک شکست کا بدلہ لینے کے لئے جنوروں کا روح دھارے سلطان کے خیمے پر جب وہ عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے ان پر حملہ ور ہوئے کھوکروں نے سلطان کے خیمے پر معمور دین محافظوں کو قابو کیا اور انہیں شہید کر دیا اور پھر وہ خیمے کے اندر داخل ہوئے اور سلطان شہاب الدین غوری پر تلواروں اور خنجروں سے پیدر پیوار کیے جس سے سلطان شہاب الدین غوری با مطابق تین شبان پندرہ مارچ بارہ سن چھے کو سوہاوہ کوٹ دمیق کے مقام پر شہید کر دیئے یہ پوٹوہار کی ایک تاریخ اور بھیانک رات تھی اور اس طرح مسلمانوں کو عروج بخشنے والی ایک عظیم شخصیت سلطان شہاب الدین غوری شہید ہو گئے سلطان کی شہادت کے تقریباً آٹھ سو سال گزرنے کے بعد پاکستان کے ایک مایاناس ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سلطان کی شہیان شاہ ان کا ایک خوبصورت مقبرہ تیار کروایا اور ان کے معافظوں کے لئے بھی اس مقبرے میں ایک خاص ہاتھا مقرر کیا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ سلطان شہاب الدین غوری اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو غریقی رحمت کریں اور ان کے ترجات بلند کریں مقرر کیا